میرے محسنم دوستو مذر کو عزیز ہو بعض نیکیاں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں لیکن ان نیکیوں کے عجور بہت زیادہ ہیں کیونکہ بعض نیکیاں ایسی ہیں بعض نیکیاں ایسی ہیں جو کرنے میں تو چھوٹی ہیں لیکن آدمی کی اپنی حیثیت کے عیدوات سے وہ چیزیں بہت بھاری ہیں دیکھنے میں ایسو بھی ہیں لیکن کرنے کے عیدوات سے بہت بڑی ہیں تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹانا آدمی کی بڑائی اور تکبر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ راہ چلتے راستے میں سے کوئی چیز ہٹا دی جاتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا کام نہیں ہے حالکہ یہ راستے کا حق ہے یہ راستے کا حق ہے کہ تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹا گئے جائے یہ راستے کا حق ہے تو دیکھنے میں دیکھنے میں یہ نیکی پہنچ ہوتی ہے عمل کی لیکن کرنے کے ادبات سے بہت بڑی ہے کہ راستے سے چلتے چلتے ایک طرف کوئی کیلے کا چلکا پڑا ہوا ہے عام کا چلکا اسے راستے سے ہٹا دینا ایک پیش آنے والے خطرے سے گذرنے والوں کو بچانا ہے یہ ہے اصل بات اسی پیش آنے والے خطرے سے مسلمان کو بچانا تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹانا ایک مسلمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے یہ ہے بات اس اس لئے دیکھنے وہ بہت معمولی ہیں فرماتے ہیں معاقل ابن قررہ کہ میں معاقل ابن مزنی کے ساتھ تھا انہوں نے راستے سے ایک تکلیف دے چیز کو ہٹایا چنانچہ آگے چل کر میں نے بھی کچھ دیکھا راستے میں تو میں جلدی سے آگے بڑھا ان سے پہلے میں نے وہ جیز راستے سے ہٹا دی میں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا باتیجے تم نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے نہیں کیا فرمایا باتیجے تم نے اچھا کیا کیونکہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو راستے سے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دیتی اس کو ہٹائے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس شخص کی ایک نیکی اللہ کیا قبول ہو جائے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا چھیکنے والے کی چھیک کا جواب دینا اللہ نے مسلمانوں کو حافظ میں ایک دوسرے کے سواج جواب میں بھی کتنی دعائیں عطا فرمائی ہیں ایک انسانی ایک فطری تفاظہ ہے ایک فطری تفاظہ ہے اور یہ عظیب اللہ کے نظام ہے نار کے راستے سے اگر کوئی غبار یا کوئی نقصان پہنچانا والی چیز داخل ہوتی ہے تو اللہ تعالی بماغ کی حفاظت کے لئے اس چیز کو باہر تھینکنے کے واسطے اندر سے چھیک اسی لئے اس لئے چھیکنے پر الحمدللہ کہنا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ غزب چیز جو اندر داخل ہو رہی تھی تمہیں اس کو چھیک کے ذریعے سے بکا دیتا یا تو اس پر ہے الحمدللہ یا اس پر ہے کہ کوئی بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو چھیکنے میں اپنے چہرے کی حیعت کو اور اپنے چہرے کی بناوت کو ایسا پاکی رکھ سکے جیسا اللہ نے بنایا ہے جیسا اللہ نے بنایا ہے بتا ہے تو ایسا جو چھیک ہے اور اس کا چہرہ اس کا چہرہ نہ بدلے ہوئی نہیں بدلتا ہے چھیک آنے سے پہلی چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور چھیکنے والے کا تو اگر دیکھو تو اس کا چہرہ پلکل بدل جاتا ہے اس پر الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کتنے میرے چہرے کو پہلی حالت پر ایر دیا اگر ایسا ہی رہ جاتے تو اور کہنا چاہیے جب الحمدللہ تو کہنا ہی چاہیے لیکن الحمدللہ رب العالمین جو آدمی چھیکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہے گا اس کے دار میں درد نہیں ہوگا چھیک چھیکنے پر الحمدللہ دار کے درد کا علاقہ آپ کے تجربی کی بات میرے دار ہے بڑا درد ہو درد جب سے یہ سنا کہ رحمدللہ رب العالمین کہہ دینے سے دار کا درد نہیں ہے اس کے پاس سے کبھی نہیں ہوا انہیں کہنے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت بھی ہے چھیکنے والے کا الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی ثابت ہے باقی آگی بھی کلمات ہیں حمدن قصرن طیبن مبارکن کی لیکن جو اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے دار کا درد نہیں ہو رہا تو چھیکنے والے کی چھیکنے والے کا الحمدللہ کہنا جو حمدللہ نہ کہے اس کے چھیک کا جواب نہیں ہے چھیک کا چھیک کا جواب اس کے لئے ہے الحمدللہ کہنا موسیقا